اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کلناس کزین امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے تو ویورز آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست قسم کے فش کی ریسپی شیئر کروں گی جو گھر پہ بنانا تو بہت آسان ہے لیکن ٹرسٹ میں اتنی مزیدار مسئلی آپ نے گھر پہ بنا کے کبھی نہیں کھائی ہوگی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹس میں خود بتائیں گے کہ واقعی آپ کو ریسپی جو ہے وہ اور فش بہت زبردست لگی ہے پسند آئی ہے تو ویورز یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہی تے تے تھین پیس بھی ہم لوگوں نے کتنے اچھے طریقے سے ٹینڈر کر کے بنایا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کیجئے کہ آپ کو اسی طرح کی زبردست اسپیچ ریسپی کو ریسیو ہوتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن 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 الر اپنے رسپی کو 2 ٹی بل سپون جو لیمون جوس لیا ہے اور 1 ٹی سپون جو جنجر پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون جو ہے اس پہ گارلک پاوڈر شامل کریں کوشش کریں گے پاوڈر فارم میں لیں دونوں چیزیں اگر آپ لوگ فریش لیسن ادرک لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی باریک اور رفائن طریقے سے جو ہے وہ گرائنڈ ہوا ہو اور یہاں پہ میں نے 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 2 ٹی سپون جو ہے وہ کٹیو ہی لال مرچ کا استعمال کیا ہے اور 1 ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ریڈ مرچی کا پاوڈر ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون یہاں پہ میں نے آجوائن لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون یہاں پہ گرم سالہ پاوڈر لیا ہے ویورز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں نے سابت دھنیا اور زیرا پہ بھون لیا تھا اس کو درائی روست کر لیا تھا اور اس کو بہت ہی موٹا موٹا کوٹنا آپ لوگوں نے باریک پاورڈر نہیں بنانا تو یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں نے یہاں پہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرا لے لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 2 ٹیبل سپون کے قریب ہی جو ہے وہ کوکنگ آئل اس میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ کورٹر ٹی سپون جو ہے یہاں پہ آپ لوگ فوڈ کلر یوز کریں گے یلو فوڈ کلر اور بہت ہی تھوڑا ساتھ تقریباً دو چمچ ہی آپ لوگ جو ہے یہاں پہ دہی ڈالیں گے دہی زیادہ نہیں ڈالنا ہمیں سب مسالے کی مکسنگ اچھی کرنی ہے اور اس کی کوٹنگ اچھی بن جائے اس لئے ہم لوگوں نے دہی شامل کیا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ پانی چھوڑ دے گی مچلی تو اس کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پیسیز کو لے کے ہم لوگ اسی طرح سے ہاتھوں پہ مچلی کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کور کرنا ہے کوئی سائیڈ ایسی رہنا جائے جہاں پہ مسالہ نہ لگا ہو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے گلاف چڑھائیں یا نہ چڑھائیں لیکن آپ لوگوں نے ہر طرف سے مسالہ لیپ کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو موٹی ہیوی کوٹنگ کے ساتھ مسالہ لگایا ہے تو یہ ہم لوگوں کا ایک جو ہے وہ پیس تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے جو ہے میں باقی پیسیز بھی آپ کو مسالہ لگا کے دکھاؤں گی ویورز آپ لوگ جو ہے اس کو ابھی تو موسم بہت اچھا ہے لاہور کا موسم تو بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ بھی جو ہے وہ ضرور ایک بار اس طریقے سے فیش کو ٹرائے کر لیں ٹرسٹ می کہ بہت مزہ آنے والا ہے بہت ہی مزیدار مچھلی ہے آپ لوگ ہمیشہ اسی میتھوڈ کو جو ہے وہ فالو کریں گے ایک بار آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں سارے پیسیز کو ویورز اسی طرح سے جائے ہم لوگ نے مسالہ اچھے تکے سے لگا دینا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ مسالہ لگ چکا ہے تو ویورز یہ وہ سٹیپ ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ سٹور کرنا چاہے اس ٹیج پہ آکے آپ لوگ اس کو ریپ کر کے فریز کر سکتے ہیں اور کسی ٹائم بھی آپ لوگ جو ہے وہ انی ٹائم آپ لوگ اس کو فریزر سے نکالیں پندر سے بیس منٹ پہلے نکالیں تھرٹی منٹ پہلے نکالیں اور اس کو باقی میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے اس کو سرف کر سکتے ہیں فریش فریش تو یہاں پہ ویورز آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے الومینیوم فائل کا یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ الومینیوم فائل کے دو سے تین پیسیز جس کافی ہیں ہم لوگ جو ہے اس کو ریپیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اتنا بڑا جو ہے وہ پیس میں نے کٹ لیا ہے الومینیوم فائل کا اور اس میں جو ہے ہم لوگ فیش کا بڑا سا پیس لیں گے یہ دیکھے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ فائل پہ رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے ریپ کر دینا ہے تو یہ ہو گیا ریپ اس کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور اسی طرح سے جو ہے میں نے اور پیس لیا ہے اور اس میں یہ پیس تھوڑا سا بڑا تھا فائل کا تو میں نے اس میں جو ہے وہ ٹو پیسز ایڈجسٹ کی ہے اور اس کو جو ہے وہ ریپ کر لیں ہلکا پھلکا انکورڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بلکل بھی سٹیم نہیں جانے والی پانی نہیں جانے والا تو ویورز یہاں پہ میں نے اس میں پیسے کی ہے آپ لوگ آپ کے گھر پہ جو آپ کے پاس ایزی اوائی لیبل ہو سٹیمر کا میتھرڈ آپ لوگ اس کو فولو کر سکتے ہیں پتیلے میں کوئی بھی سٹینڈ رکھ کے تو آپ لوگ اس کو اسی طرح سے فائل میں پیک کر کے تو ہم لوگ فش کے پیسز رکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو اس کو میں نے کور کر دیا ہے پانی نیچے ڈالاو تھا سٹیم بن رہی ہے تھرٹی منٹس کے لیے آپ لوگ نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو تھرٹی منٹس یہاں پہ گزر چکے ہیں اور میرے یہاں پہ فیش کے پیسے بلکل تیار ہیں اب کباری آئیے ایک ادرت پین لینے کی پین میں آپ لوگوں نے بہت ہی مائنر سا آئل لگانا ہے جس کہلیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ گریس کرنا سمجھ لیں اتنا کم آئل آپ نے یوز کرنا ہے اس فیش کی یہی خوبی ہے ہاں آپ لوگ جو بلکل پسند نہیں کرتے کہ اس کو فرائے کریں یا ہلکا سا بھی آئل لگے تو آپ لوگ ایز ایٹیز فارم میں بھی کھا سکتے ہیں یہ سٹیم فیش اسی طرح سے بلکل تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ٹوٹلی ٹینڈر بھی ہے اور پورے مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے دکے سے تیار ہے لیکن ہمیں یہاں پہ دینا ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹچ کہ ہم اس کو ہلکا سا گریل کریں گے گریل پین لے لیں یا کوئی بھی پین لے لیں توال لے لیں اور آپ لوگوں نے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے اس کو گریز کرنا ہے اور اپنے پیسیس کو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا گریل کر لیں گے بلکل ہلکے ہلکے برشنگ سے آپ لوگوں نے اس کو گریز کرتے رہنا ہے تاکہ فیش کے پیسیس چپکے نہیں اور ہلکا ہلکا ان کو روسٹنگ فلیور بھی مل جائے اور یہاں پہ ویورس فریش کے پیسی چھوڑا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گریل ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا کرنچ آرہا ان پہ سپائسیز کا جن کو چھوڑا ہے یہ فرائے کرنا یا گریل کرنا پسند نہیں ہے وہ ڈائریکٹ سٹیم فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو جائے وہ ہر طرف سے ہم لوگ جائے اس کی سائٹس چینج کر کر کے جائے ہم لوگ اس کو گریل کر لیں گے آپ لوگ ویورز اس فیش کو ضرور ٹرائے کیجے گا آپ کو جائے ایک بار جائے اگر اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ باقی طریقوں سے بنانا بھول جائیں گے بہت مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی قسم کا ٹیکسچر آیا ہویا ہے فیش پہ تو بیورز ہمارے فیش کے پیسی چینج وہ تقریباً گریل ہو چکے ہیں مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا ان کو ہمیں جسٹ روز کرنا تھا لائٹ سے آئل میں باقی چینجو ٹینڈ تو وہ آلڑی ہیں یہاں پہ چینج ہمیں نیکس ٹیپ اپنا فائنل کرنا ہے میں نے جائے وہ ایک عدد کوئلہ جو ہے وہ برن کیا ہوا تھا چولے پہ جلا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم لوگ سائنٹر میں رکھیں گے اس کے اور ہلکا سوس پہ کونگنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم لوگ کور کر دیں گے تقریباً پان سے سات منٹ کے لیے تو ہم لوگوں کی جو ہے اس پہ مکمل طور پہ گریل فلیور آ جائے گا جیسے کہ کوئلوں پہ بنی ہوئی فیش کا یا جو ہے وہ کچھ بھی ہم لوگ اس پہ گریل کر لیں تو بہت اچھا فلیور آنے والا ہے بہت ہی یمی قسم کی فیش تیار ہو چکی ہے اس کو میں جو ہے وہ سرون پلیٹ میں نکالوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکی ہے ہر طرف سے دیکھیں کہ ایکوالی جو ہے اس کو میں نے گریل کیا ہے سٹیم فیش کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زبردست چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا لک آئی ہے ہلکا سا چاٹ مسالہ چھرکیں گے اوپر اور ویسے تو اس کے اندر لیمن کا جو ہے وہ جوز ایٹ ہے کافی اتک فلیور ہے لیکن جس کو ایکسٹر فلیور چاہیے وہ آپ لوگ جو ہے وہ لیمن جوز کا لیمن کا فریش لیمن کا بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو ویورز اگر ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں اپنی فیڈبیک سے جو ہے فیڈبیک بھی شیئر کرنی ہے آپ نے اور اس کو ٹرائے بھی ضرور کرنا ہے گھر پہ اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ فیش ہے کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکی ہے اندر تک جو ہے وہ فلی طور پر گل چکی ہے اور بلکل بھی جائیے نہ ٹوٹی ہے نہ گھولی ہے بہت اچھے طریقے سے جائیے اس کے پیسی جو ہے وہ تیار ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ویورز اس کے ساتھ ہی چھے اپنا خیال رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکٹ اچھے